ان کو سپریم کورٹی فٹکار نہیں سواغت کے شبد لگ رہے ہیں نصیحت لگ رہی ہے نصیحت لگ رہی ہے سر کنسن نہیں ہے کنسن سے آگے کا یہ مسئلہ ہے اور یہ آپ اپنی پولیٹیکل سیونگ کر رہے ہیں چلیے آپ پورے دیش کے سامنے آپ کی پارٹی جھوٹ بول رہی ہے دھمکی دے رہی ہے لوگوں کو نوٹیس بھی بار رہے ہیں اور ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ آنڈالن کے باہرے بوائی فرنڈ کے ساتھ بھوم رہے ہیں آپ کو ہماری بچوں سے کوئی لگاو نہیں ہے آپ کو بی جے پی سے لگاؤ ہے اور گورنمنٹ کو گرانے میں انٹریسٹڈ ہے آپ آپ کو جسٹس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو کتنا جسٹس سے مطلب ہے دیش نے دیکھ لیا بلکل ہے سر جی شریرام مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ٹی ایم سی کے جو میرے پربکتہ بھائی یہاں بیٹھے انہیں بہت ڈر لگ رہے ہیں اسی لئے وہ صرف ایک ہی انگلی لگا لگا کے بعد آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں اس بات کے بارے میں پتہ ہیں ہماریو پر بھی ہیس اب جھوٹ بول رہے ہیں اور کلکٹا ہائی کورٹ کو بھی آپ کی سرکار گرانی ہے سب جھوٹے سب کو بند کر دو سپریم کورٹ کو بھی بند کر دو اب ہی آبکہ کھر کو بند کر دو تو پرابلم کیا ہے ان کو صرف اتنا بولنے کے لیے بولا گیا ہے جو ان کے پاس کا اگز آیا ہے کہ صرف ایسے کرو تو پرابلم کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی اوقات بتا دی کلکتہ ہائی کورٹ نے ان کی اوقات بتا دی اور ویسٹ بینگول کی جو ہماری مامتاب اینار جی ہے ان کو اپنی اوقات خود پتا چل دیں اور ابھی بھی نہیں پتا چلتی خیر وہ تو مینی بانگلہ دیش بنانے کے لئے نکلی وہ تو ایک تانش رہی عورت ہے وہ عورت تھوڑن ہے وہ ساڑی پن کے ایک عورت نہیں نکلی وہ تو ایک ڈرمیٹک روپ میں سامنے آتی ہے ان کو اپنی کرسی چاہیے وہ صرف کرسی لیتی ہے اور اس کرسی کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے وہ بدلہ نکالتی ہے اپنے لوگوں سے بدلہ لوگوں کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں اپنے پیارے جنوں کو وہ ٹرانسفر کر کے نئی جگہ پر پوشٹ کر دیتی ہیں ان کے بڑے سارے پیارے پریجن ہیں سیوک فلنٹیرز وہاں پہ جب بچیاں بیٹھی ہوئی تھی جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئی تھی تو ان کو جا کر کہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے تو تمہارا بھی ریپ کر دیں گے تو یہ کہیں گے چھوٹ اور جب ان سے آگے زیادہ بات کروگے تو پھر ان کے لوگ آ کر ویڈالائیڈیشن کر دیں گے تو پھر کہیں گے توسیف ریمان ایک ریپلائی کر گے جھوٹ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو کیوں کیونکہ جنرلسٹ توسیف ریمان ایک شورٹ ریپلائی شورٹ ریپلائی دس 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 ایف آئی آر گنڈلسٹ کے اوپر ہو سکتی ہے سٹی سکس کیسز کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے پر ایف آئی آر کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لڑکی کا بلادکار ہونے کے باوجود انیچرل ڈیک بتا سکتی ہے یہ پر اس کو مطر لگتا ہے جھان نکلتی ہے چھوٹ کیونکہ آمدھت ہے کیونکہ آمدھت ہے تینکیو راکیش جی راکیش جی دیکھئے میری بہن ہے میرے خواہد سے وہ بہت ناراض ہو گئی شاید ان کو بچھ برا لگ گیا بڑ میں نے سج بولا ہے اور اگر کسی کو بھی لگتا میں جھوٹ بولنے تو آپ مجھے بھی کوٹ لے جائیے جتنا مجھے معلوم ہے جو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ کر رہے ہیں ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں وہ آپ نے کیا آپ نے کیا آپ کے انڈیا لائنس بہنوں نے کیا آپ کے آپ نے پولیس کمیشنر کو ہٹ آیا وہ تو یہ کہتا ہے پانسوٹ بار پھٹی گرام آگے بڑھ رہا ہوں توسیف ریمان انجا کپور پلیز انجا کپور پلیز پلیز اور توسیف ریمان توسیف ریمان میں آگے بڑھوں گا باقی تین نیمان ریٹ کر رہے ہیں رکی آ رہا ہوں جگدیز جی آ رہا ہوں آ رہا ہوں ڈائریک جس سے ڈیویٹ سے پہلے اس سے بات چیت ہوتی ہے توسیف ریمان رکھ جائے سر ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو منیپور مہاراشت یا پھر یوپی کے لوگوں نے بوٹ نہیں دیا سر اس لیے وہاں کے لوگوں کی پہلے آپ بات مت کریے بات نہیں کریے مجھے سوکار ہے آپ کی پارٹی کو ووٹ دیا پششی منگال کے لوگوں نے اس لیے پہلے پششی منگال کی آپ بات کیا کریے میں ایک بات بتا دیا رہا ہوں جس کی جیسی اکانٹیبیٹی وہ ویسی بات کیا کرے چلیے رکھئے 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 آپ جگدیز جی آپ کے پاس آ رہا ہوں اور سوال یہ ہے کہ راہل گاندی صاحب سوال پوچھ لیا گیا کہ بھائی سپریم کٹ نے ایسے ایسے تکھٹی پنی کر دی کچھ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں اب ہم کو ڈسٹریکٹ مت کریے مطلب بچیوں کی بات سیتھ ہو جائے مہیلہ سرکشہ کی بات سیتھ ہو جائے آپ بھلے کسی دوسرے کارکٹر میں گئے ہیں تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ایلوپی ہیں اس دیش کے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں راکیز بھائی راہل گاندی نے پہلے کلیر کر دیا تھا اور کانگریس پارٹی ہمیشہ کہتا رہی ہے مم میں پہلے دن سے پوچھا ہوں کہ ممتہ بنار جی کا نام لے کر ایک بیان دیا ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے اسٹیٹ میں ایسا ہوگی آپ نے کیا کیا بھائی میں کہتا رہوں کہ میں کہتا رہوں ممتہ نے تو سارا ایکسن لیا اپنے دکھانا چاہتے دو بچیوں پر وی جے پی انیتاؤں میں موں میں دی جم کی ہیں جو مہاراست میں بھی آپ نے دیکھا بھگلاپور میں دو بچیوں کا ریٹ کر دیا پوری بھاجب پر چپ ہے پر ممتہ کا دیش لوٹنا ممتہ کی سرکار لوٹنی ہے ممتہ کو پیدل کرنا ساویدان کو لوٹنا لوگ تنٹ کو لوٹنے ہیں جگدیش بھائی دیکھئے وہاں سرکار چپ رہتی میں نے اس پر بھی سوان کرتا بچیوں کی سرچا کا مسئلہ یہ آپ کے بی جے پی کانگریس کا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اپنی پولٹیس کرتے رہیے تو میرے سامنے جب بچیوں کی اور مہیلہ سرچا کی بات ہو تو یہ بی جے پی کانگریس کا کھیل مت کھیلا کریے میں پہلے بتا دیرا ہوں آپ کو تو یہ کھیل مت کھیلا کریے سرکار نے وہاں پر ایک چل لیا وہاں پر پرنسپل کا بچاؤں نہیں کیا گیا ہے کہ پرنسپل کو ٹرانسپل کر دیتے ہیں دوسری جوائننگ دے دیتے ہیں اور وہ پرنسپل سندیق بھوش جس پر سپرین کورٹ نے گمھین سوال کیے دو دو بار اپنا ٹرانسپل رکعتا ہے کیسے ٹرانسپر رکھا لیا کوئی ٹرانسپر رکھا لگا کیا راکے جی راکے جی ہماری بہن انو جا بولی انو جا بولی آپ بلکل چپ ہو گئے جب ہم کوئی بیو نہیں سر اگر غلط بولنگا آپ بھی بولنگے آپ بھی بولنگے لیکن اگر لائن ٹھیک رہے گی تو سر آپ بولے جا رہےassociیں کھیل مت کھیلا کریے کہ ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے یہ بی جے پی کا مسئلہ ہے یہ کانگرس کا مسئلہ ہے یہ ٹی ایم سی کا مسئلہ ہے یہ کھیل مت کھیلا کریے سن کہیں نہیں کہ میں سمجھتا ہوں بھارت کے پردان منطری بھاوالی ہے پھر بھاوالی گرہ منطری سوال یہ ہے کہ آپ ایکشن لیتے ہوئے دکھیں سوال یہ ہے کہ ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں چودہ اگرس کی رات میں جب دیش آزادی کے لیے تیار ہو رہا ہے ایک ادہ دس پتال کو آپ سیکیور نہیں کر سکتے پورے راجی کو کیا کریں گے سیائے سر کو سیکیورٹی دینی پڑ رہی ہے سوال ہے کہ وہ سندیب گوش دو دو بارہ اتنا ٹرانسپر رکھواتا ہے اس کی پہنچتی جہاں پر چیف منشٹر بیٹھتی ہیں وہاں پر اس کی اتنی پہنچ ہے چیف منشٹر کی ناک کے نیچے سوال یہ ہے رکھ جائیے ہاتھوں رکھ جائیے دیکھیں آج دیکھیں آج جو سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سنگیان لی ہے وہ بہت بہت ہی بیلنسڈ طریقے سے سپریم کورٹ کا اپروچ رہا ہے سپریم کورٹ نے کیول بنگال کی گھٹنا نہیں بلکہ حیدرباد میں جو ریپ ہوا بیہار میں جو ریپ ہوا اس کا بھی ریفرنس دیا ہے اپنے آرڈر میں اور ان ساری جو مسیبت ہیں ان سے کیسے نکلا جائیں اس کو لے کر کے سپریم کورٹ نے اپنا فوکس لکھا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی فوکس لکھا ہے کہ ڈاکٹرز جو سٹرائک میں ہیں دیجبر میں وہ اپنے واپس جو ہیں اپنے کام کو ریزیوم کریں ہسپیٹل میں اپنے سرویسز کو ریزیوم کریں اس پہ بھی سپریم کورٹ کا فوکس لہا ہے